میرا قیاس غلط نہیں تھا پولیس کو شاجی پر شک ہو گیا تھا اس وجہ سے ایک آدمی اندھیرہ ہونے کے بعد شاجی کے مکان پر میری تلاش میں آن پہنچا تھا مجھے خفیہ پولیس والے کی گرج دار آواز سنائی دی کوٹھڑی سے نکل کر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو میرے ریولور میں بارہ گولیاں ہیں اور باہر پولیس کی گارڈ بھی موجود ہے اور ملٹری پولیس نے سارے گاؤں کو بھی گھیرے ملے رکھا ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا شاجی بھی چپ تھے میرا خیال تھا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے دروازے کی کنڈی پر فائر کر دے گا مگر خفیہ پولیس کے آدمی عام طور پر تھنڈے دل کے ہوتے ہیں ان میں سپاہیوں والا جو شخروش نہیں ہوتا ویسے یہ بات میرے حق میں جاتی تھی اگر وہ فائر کر دیتا تو بستی کے لوگ فائر کی آواز سن کر وہاں ضرور جمع ہو جاتے لیکن اسے فائر ضرور کرنا چاہیے تھا میں آج تک حیران ہوں کہ اس خفیہ پولیس والے نے فائر کیوں نہ کیا اگر وہ فائر کر دیتا تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی اور میرے ہاتھوں مرنے سے بھی شاید بچ جاتا کیونکہ بستی کے سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے اور میرے لیے فرار کے راستے مصدود ہو جاتے باقی یہ جو اس نے دھمکی دی تھی کہ پولیس کی گارڈ باہر موجود ہیں اور پولیس نے ساری بستی کو گھیرے میں لے رکھا ہے یہ اس کی بلف چال تھی جس پر میں نے اس وقت بھی اعتبار نہیں کیا تھا اس نے آگے بڑھ کر کنڈی کھولی اور دروازے کو زور سے لات ماری دروازہ کھل گیا میں اتی دیر میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا وہ مجھے باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا میں ایک خاص پوزیشن میں گھات لگائے ہوئے تھا کمانڈو نہیں تھا خفیہ پولیس کا آدمی تھا جو رشوت بھی لے لیتے ہیں جو ہی وہ اندھیری کوٹری میں داخل ہوا میں ایک خونخار جیتے کی طرح بائیں جانب سے اس پر لپکا وہ مجھے ڈیوڑی کی لال ٹین کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا میرے پاؤں کی ایک ٹھوکر نے اس کے ہاتھ سے ریوالور اڑا دیا اس کے بعد وہ نہتا تھا اور نہتا دشمن میرے ہاتھ سے بچ کر نکل جائے یہ ناممکن تھا دوسرے سیکنڈ میں اس کی گردن میری بغل میں تھی ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر اور دوسرا اس کی کھوپڑی کی پچھلی جانب جماتے ہوئے میں نے بائیں جانب اتنی زور کا چھٹکا دیا کہ اس کی گردن کی ہڈی گھوم کر کڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی اس نے اپنے جسم کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا اور وہ میرے ہاتھوں میں جھول گیا میں نے اسے فرش پر پھینکا اور تیزی سے ڈیوڑی میں آ گیا بزرگ مسلمان شاہ جی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا وہ اپنے مکان پر خفیہ پولیس کے ایک آدمی کے قتل ہونے کے باعث گھبرا رہے تھے میرے قریبا کر بولے تم نے اسے مار ڈالا میں نے کہا شاہ صاحب اگر میں اسے ہلاک نہ کرتا تو یہ مجھے قتل کر دیتا اور پھر پولیس آپ کو بھی پکڑ کر لے جاتی کیونکہ پولیس کے مطابق آپ نے پاکستان کے ایک خطرناک ایجنٹ کو پناہ دی تھی شاہ جی نے ڈیوڑی کا دروازہ بند کر کے کنٹی لگا دے اور کوٹھری میں آ گئے کہنے لگے بیٹا پولیس تو اب بھی مجھے اور میرے ایک لوتے بیٹے کو پکڑ کر لے جائے گی اور پھر ہمارے خاندان پر جو تباہی نازل ہوگی اس کا اندازہ تم شاید نہیں کر سکتے میں نے کہا میرے بزرگوار میں نے جو کچھ کیا مجھے یہی کرنا چاہیے تھا شاہ جی اور میں اندھیری کوٹھری میں کھڑے تھے خفیہ پولیس والے ہندو کی لاش فرش پر ٹیڑی میڑی پڑی تھی شاہ جی بولے کیا تم سچ مجھ پاکستان کی ایجنٹ ہو میں نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ فکر نہ کریں یہ لاش یہاں آپ کے مکان پر نہیں رہے گی شاہ جی کی آواز میں گھبراہت غالب تھی کہنے لگے اس آدمی کے کہنے کے مطابق پولیس نے بستی کو گھیرے میں لے رکھا ہے اگر وہ یہاں آ گئے تو میں نے شاہ جی کی بات کو کارتے ہوئے کہا اس نے جھوٹ بولا تھا شاہ جی پولیس والے اس اپنے خفیہ ایجنٹ کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب یہاں سے دلی یا پانی پت کی طرف ٹرین کب جائے گی شاہ جی ڈیوڈی میں آ کر تخت پر بیٹھ گئے وہ بار بار اپنی سفید داڑی پر اس طراری کیفیت میں ہاتھ بھی رہے تھے بولے آخری گاڑی ہاں اب ایک گاڑی رات کے پچھلے پہر ساڑھے تین بجے آئے گی امبالا کینٹ سے آئے گی مگر یہ لاش خدا کے لیے اس کو یہاں سے ہٹا دو میں نے شاہ جی کو حاصلہ دیا اور ان سے ایک بوری لانے کے لیے کہا میں کوٹھٹی میں آ گیا میں نے لالٹین روشن کی اور لاش کو دیکھا لاش کی گردن ٹیڑی ہو چکی تھی اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی میں دوڑ کر ڈیوڑی میں آ گیا دروازہ کھول کر گلی میں جھانکا گلی تاریک اور سنسان پڑی ہوئی تھی شروع رات میں ہی بستی پر اندھیرہ اور خاموشی مسلط ہو گئی تھی میرا خیال درست تھا اس خفیہ پولیس والے نے مجھے چھانسہ دینے کی کوشش کی تھی باہر کوئی ملٹری پولیس یا سیول پولیس والا نہیں تھا میں نے ڈیوڑی کو اندر سے بند کر دیا شاہ جی نے مجھے ایک بڑی خالی بوری لا کر دی میں نے لاش کے گھٹنے اس کی چھاتی سے لگا کر رسی سے کس کر بان دیئے پھر اس شاہ جی کی مدد سے لاش بوری میں بند کر کے اوپر سے بوری کو سی ڈالا شاہ جی کی گھمراہت اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی وہ بستی کے ایک امن پسند شریف مسلمان بزرگ تھے اور اپنے اکلوتے بیٹے اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ پر امن زندگی بسر کر رہے تھے بھارتی حکومت ویسے بھی بھارتی مسلمانوں کے دشمن تھی اور انہیں کسی نہ کسی جرم میں خامخواہ ملوث کرنے کے بہانے ڈھونٹی تھی اگر بستی کے کسی ہندو کو ذرا سی بھنک بھی پڑ جاتی کہ شاہ جی کے گھر میں خفیہ پولیس کے ایک اہلکار کو قتل کر دیا گیا ہے تو شاہ جی کے گھرانے پر جو قیامت ٹوٹتی اس کا اندازہ میں بخو بھی لگا سکتا تھا شاہ جی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پاکستان کو ہم دل سے یاد کرتے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے مگر مجھے اپنے اکلوتے بچے سے بھی بہت محبت ہے اس دنیا میں وہی ایک میرا نام روشن کرنے والا ہے میرا نام زندہ رکھنے والا ہے اگر اس قتل کا کسی کو بھی پتا چل گیا تو بھارتی پولیس ہمارے خاندان کے کسی ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی وہ ہمیں قانون کے حوالے نہیں کریں گے وہ ہمیں یہاں کے متاسب ہندوں کے حوالے کر دیں گے جو مجھے اور میرے بیٹے اور اس کے بچوں کو قتل کر کے میری بہو کو اخوا کر کے لے جائیں گے مسلمانوں کا ایسا قتل عام اس علاقے میں تقسیم کے وقت ہو چکا ہے میں اپنی بیوی کو لے کر مالیر کوٹ لے چلا گیا تھا وہاں سے اس بستی میں آ کر بس گیا اس وقت میرے اکلوتے بیٹے کی عمر دو برس تھی میں نے شاہ جی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عقیدت سے بوسا دیا اور کہا میرے محترم آپ یقین کریں آپ کے خاندان کا امن تباہ نہیں ہوگا آپ کا گھر آباد رہے گا میں لاش کو لے کر ابھی یہاں سے جا رہا ہوں آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس بستی سے بہار نکلنے کا سب سے محفوظ راستہ کون سا ہے شاہ جی نے مجھے ایک محفوظ راستہ سمجھا دیا میں نے لاش کی بوری کو کاندھے پر ڈالا شاہ جی کو آخری بار عقیدت و احترام بھری نظروں سے دیکھا اور ڈیوڑی سے نکل کر اندھیری گلی میں آ گیا انہوں نے مجھے جو راستہ بتایا تھا وہ گلی کی دوسری طرف سے ریلوے سٹیشن سے آگے ایک گندے کھال کے قریب جا نکلتا تھا یہ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا اور مجھے ساری بستی کی گلیوں میں سے نہیں گزرنا پڑتا تھا بلکہ دس پندرہ قدم چلنے کے بعد بائیں جانب ایک گرے ہوئے بوسی دمگان کے سہن سے نکلنے کے بعد ہی میں کھلے کھیتوں میں آ گیا کھال کے قریب سے گزر رہا تھا کہ کتہ بھاؤں کا میں نہ رکا لاش بوری میں بند میرے کانتھے پر تھی میں نے اسے اپنے سر پر اس طرح اٹھا لیا جیسے گہوں وغیرہ لے کر دوسرے گاؤں جا رہا ہوں ریلوے سٹیشن کی بتیاں میری بائیں جانب رہ گئی تھی میں لاش کو کھال یا کسی کوئے میں نہیں بھینکنا چاہتا تھا ایسی صورت میں بدبو کی وجہ سے لاش باہر نکال لی جاتی اور جب علاقے کی پولیس کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کا خفی آدمی تھا جو گاؤں میں قتل ہو گیا تو اس بستی کے ہندووں کو تو پولیس کچھ نہ کہتی مگر شاہ جی پر ضرور آفت ٹوٹ پڑتی چنانچہ میں سب سے پہلے اس لاش کو کسی ایسے طریقے سے ٹھک آنے لگانا چاہتا تھا کہ اس کی ہڈیاں بھی نہ ملیں شاہ صاحب کے گھر سے نکلتے وقت میں نے ان سے ایک ترکاری کاٹنے والی چھری لے کر اپنے پاس رکھ لی یہ چھوٹے چاکو کے سائز کی چھری تھی بوری سر پر اٹھائے میں بستی کے کھیتوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آ گیا میری ایک جانب کچھ فاصلے پر چھوٹے سے ریلوے سٹیشن کے سگنل کی لالبتی جل رہی تھی اور دوسری جانب ریلوے لائن اندھیرے میں دور جا کر ڈوب گئی تھی میں ریلوے لائن پار کر کے اس کی دوسری طرف چلا گیا ادھر ڈھلان تھی آگے گڑھوں میں سرکنڈے ہوگے ہوئے تھے یہاں سرکنڈوں کے پیچھے بیٹھ کر میں نے بوری کو کھول ڈالا پہلا کام یہ کیا کہ لاش کا سر کاٹ کر الگ کیا اور دوسرے نازو کازا کاٹ کر وہیں زمین میں گڑھا کھود کر اچھی طرح سے دبا دیئے اب لاش کی شناخت مشکل تھی کہ یہ ہندو کی لاش ہے یا مسلمان کی کٹی ہوئی گردن والی لاش کو میں نے آگے جا کر ریلوے لائن کے درمیان میں ڈال دیا اور اس کا سر بوری میں لپیٹ کر بغل میں دبایا اور ریلوے لائن سے ہٹ کر کھیتوں میں چلنے لگا رات تاریخ تھی کھیت بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے ایک کھیت میں دیکھا کہ پانی دینے کے بعد وہاں زمین نرم اور گیلی ہو گئی تھی پانی بالکل خوشک ہو گیا تھا میں کھیت کے درمیان میں جا کر بیٹھ گیا لاش کے سر والی بوری پاسی رکھی تھی میں نے چھوڑی سے زمین کھودنی شروع کر دی زمین گیلی اور نرم تھی دس پندرہ منٹ میں ہی کوئی دو فٹ گہرا گڑھا میں نے کھود لیا جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے خفیہ پولیس والے ہندو کا سر بوری سمیت گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھرنی شروع کر دی مٹی کو میں نے خوب اچھی طرح سے دبا دیا زمین کے سطح ہموار ہو گئی تو اس طرح الٹے پاؤں کھیت سے باہر نکلا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے میں ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کے نشان مٹاتا چلا گیا ریلوے لائن پر آ کر پٹھٹیوں کے درمیان میں سکڑی پڑی سرکٹی لاش کو چھو کر دیکھا میری تسلی ہو گئی کہ پچھلی رات کو جب ٹرین اس کے اوپر سے گزر جائے گی تو اس سرکٹی لاش کے پر اخچے اڑ جائیں گے لائن پر میں نے لاش کو اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ انجن کی روشنی میں ڈرائیور کو لائن پر پڑی ہوئی لاش دکھائی دے سکتی تھی اور چونکہ ابھی ٹرین سٹیشن سے نکل رہی ہوگی وہ اسے کھڑی کر سکتا تھا لیکن لائن کے درمیان میں پڑی ہوئی لاش دور سے ڈرائیور کو نظر نہیں آسکتی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں اتنا وقت کہاں گزاروں ٹرین رات کے ساڑھے تین بجے آ رہی تھی اگر کھیتوں میں جاتا ہوں تو وہاں یہ ڈر تھا کہ مجھے نیند آ گئی تو ٹرین نکل جائے گی اور دن کے وقت خفیہ پولیس کے آدمی اپنے خفیہ آدمی کی خبر لینے یا اس سے کوئی اطلاع حاصل کرنے وہاں آ سکتے تھے مجھے ہر حالت میں رات و رات اس جگہ سے آگے نکل جانا تھا اگر ریل کی پٹڑی کے ساتھ پیدل چلنا شروع کرتا ہوں تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ گاڑی اگلے سٹیشن پر کھڑی بھی ہوتی ہے کہ نہیں اگرچہ یہ پیسنجر ٹرین تھی لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا کہ رات کے وقت جو پیسنجر ٹرینیں بھارت میں چلتی تھی وہ کئی چھوٹے دہاتی سٹیشن چھوڑ ہی جاتی تھی میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں وہیں کسی جگہ چھپ کر پڑا رہا ہوں اور اسی سٹیشن سے ٹرین پکڑ کر آگے نکل جاؤں میں کھیتوں میں چلتا سٹیشن کے قریب آ کر ایک جگہ رک گیا پلیٹ فارم خالی تھا کمبو پر کہیں کہیں بتیاں جل رہی تھی مگر ان کی روشنی زیادہ نہیں تھی پلیٹ فارم کی ایک ہی چھوٹی سی ڈیوڑی تھی گیٹ پر کوئی چیکر نہیں تھا ڈیوڑی میں کھڑکی تھی جہاں سے مجھے دلی کا ٹکٹ لینا تھا اس کھڑکی میں اندھیرہ چھایا تھا ٹکٹ بابو کو ٹرین کے آنے سے ایک آدھ گھنٹے پہلے وہاں آنا تھا ڈیوڑی میں مجھے ایک آدمی دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا دور سے نظر آیا اگر میں بھی اسٹیشن کی ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں یا خالی پلیٹ فارم کے بنچ پر لیٹ جاتا ہوں تو یقینی بات تھی کہ میں وہاں کسی کی نظروں میں آسکتا تھا ہو سکتا تھا ایسا نہ ہو لیکن میرے خرچے بہت شدید تھے اور نفسیاتی طور پر ان کا مجھ پر اثر تھا خفیہ پولیس والے کے سر کی مجھے فکر نہیں تھی وہ اگر فصل بونے کے وقت برامد ہو بھی جاتی تو اس وقت تک اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہوگا اور وہ پہچانا نہیں جا سکے گا مجھے اس کی لاش کی طرف سے تھوڑی سی بے چینی ضرور تھی یہ لاش ریلوے لائن کے درمیان میں سٹیشن سے ڈیڑھ ایک فرلانگ دور پڑی تھی کہیں اسے کتے بھمبوڑتے ہوئے کھینچ کر باہر نہ لے جائیں لاش کو اگرچہ میں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ اس کے بارے میں یہ تہہ کیا جا سکے کہ یہ مسلمان کی ہے یا کسی ہندو کی اس کے باوجود بستی کے قریب کسی سرکٹی لاش کا ملنا اور خفیہ پولیس والے کا اس بستی میں گم ہونا یہ دونوں کڑیاں آپس میں مل کر بستی کے واحد مسلمان بزرگ شاہ جی پر کوئی آفت دھا سکتی تھی تو کیا میں لاش کو ایک میل آگے جا کر ڈال دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہی سوچتا ہوا میں ریلوے سٹیشن کے سامنے والے کھیتوں میں ایک طرف فصل کی اوٹ میں بیٹھ گیا یہ شاید جوار کی فصل تھی اور اس نے ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی تھوڑی دیر بعد میں نے ریلوے کے ایک چوکی دار کو دیکھا جو نکر پہنے ڈنڈا ہاتھ ملیے ایسے چل رہا تھا جیسے نیند میں ہو پھر وہ ڈیوڑی میں جا کر غائب ہو گیا دور امبالے کو جانے والی ریلوے لائن پر ایک سگنل کی سرخ بتی دیر سے جیسے مجھے گھور گھور کر تک رہی تھی ادھر سے دلی جا پانی پت جانے والی گاڑی کو آنا تھا شاہ جی نے کہا تھا کہ پیسنجر ٹرین کبھی کبھی صرف پانی پت تک جاتی ہے اور آگے دلی کے لیے دوسری گاڑی پکڑنی پڑتی ہے میرے پاس گھڑی نہیں تھی صرف اندازہ تھا کہ رات کے نو بجنے والے ہیں ابھی گاڑی آنے میں ساڑھے چھ گھنٹے باقی تھے یہ سارا وقت مجھے کھیت کے کنارے بیٹھ کر گزارنا تھا میں اٹھ کر ادھر ادھر چل پھر بھی سکتا تھا لیکن ایسا کرنے میں خطرہ تھا مجھے میری مشکوک حالت میں چلتے پھرتے دیکھ کر کسی چوکی دار کو شک پڑھ سکتا تھا اگر میں پلیٹ فارم پر جا کر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں چنانچہ میں اٹھ کر پلیٹ فارم کی طرف چل پڑا ریلوے لائن پار کر کے میں پلیٹ فارم پر چڑھ گیا اور سٹیشن کی ڈیوڑی کے سامنے بیٹھنے کی بجائے دور ایک خالی بنچ پر جا کر بیٹھ گیا پگڑی کو میں نے دے ہاتھیوں کی طرح ویسے ہی سر کے گرد لپیٹ رکھا تھا بھوک مجھے بلکل نہیں تھی صرف سگرٹ کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی لیکن ہمیں تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ ہر قسم کی طلب کو ہم جتنے دن چاہیں دبا سکتے ہیں میں نے غیر سرکاری طور پر ایک رضاکار کی حیثیت سے کمانڈو کی ٹریننگ لی تھی یہ ٹریننگ اس قدر سخت اور جفاکش تھی کہ ایک بار تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کمانڈو نہیں بنو گا لیکن میرا دل اسلام اور وطن عزیز کی محبت سے سرشار تھا اور میں اسلام اور وطن پاک کے لیے ایسی خدمات انجام دینا چاہتا تھا جو عام ڈھگر سے ہٹ کر ہوں اور ایک عام آدمی کے بس میں بھی نہ ہوں میں بنچ پر لیٹ گیا میں نے اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا نیند غائب تھی میں دور تک خالی پلیٹ فارم کو دیکھ رہا تھا وہی ریلوے کا چوکیدار نکر اوپر چڑھاتا ڈنڈا ہاتھ میں لیے ڈیوڑی سے ایک بار پھر نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ٹہلتا میری طرف بڑھنے لگا وہ پلیٹ فارم کے لائن والے کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا میرے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے چہرہ گھما کر میری طرف دیکھا میں اندھیرے میں تھا اور اسے دیکھ رہا تھا چوکیدار وہاں رک گیا شاہ جی سے لی ہوئی پیاز چھلنے والی چھوڑی میری جیب میں تھی چوکیدار نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور آگے چل دیا میں نے اس طریقے سے بینچ پر لیٹے لیٹے پہلو بدلا کہ میری نظریں اب چوکیدار کو جاتے دیکھ رہی تھی دیہاتی سٹیشن کا یہ منہنی سا بے مانی چوکیدار ڈنڈا بغل میں تبائے بیڑی کے کشت لگاتا جیسے نیند میں چل رہا تھا پلیٹ فارم کے آخری کنارے پر جا کر وہ واپس مڑا اور بے ربط قدم اٹھاتا ایک بار پھر میرے سامنے سے گزر گیا اگر مجھے نیند آ جاتی تو میں بینچ پر لیٹا ہی رہتا لیکن نیند گوثوں دور تھی لیٹے لیٹے میں تھک گیا تو اٹھ بیٹھا کمبخت چوکیدار تمباکو کی خوشبو فضا میں چھوڑ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے سگرٹ کی طلب ستانے لگی اس وقت وہاں سگرٹ والے کھوکے کھولے ہوئے نہیں تھے یوں ہی بڑی مشکل سے رات گزرتی چلی جا رہی تھی ایک بار میں نے بھی تھوڑی سی چہل قدمی کی خدا جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ لاش کو چل کر ایک نظر دیکھنا چاہیے میں پلیٹ فارم سے اتر کر سامنے والے کھیتوں کی طرف چلا گیا پھر کھیتوں کے پیچھے پیچھے فصل کی اوٹ میں ہو کر ریلوے لائن کے متوازی چلنے لگا ڈیڑھ فرلانگ چلنے کے بعد میں کھیتوں سے نکل کر ریلوے لائن پر آ گیا آسمان پر ستارے چھل ملا رہے تھے ان کی پھیکی پھیکی روشنی میں مجھے دور سے لائن کے درمیان پڑی لاش نظر آئی لاش کو جیسے میں رکھ گیا تھا ویسے ہی پڑی تھی پر سے گزر رہا تھا کہ مان کسی نے آواز دی کون ہو بھئی تم میرا دل زور سے دھڑک کر معمول پر آ گیا پلٹ کر دیکھا ایک دہاتی کنتے پر پھاوڑا رکھے قریب ہی سامنے والے کھیت کے کنارے کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے جھٹ سے اسے نمسکار کیا اور کہا مہراج مسافر ہوں پچھلے گاؤں سے آیا ہوں کرنال والی گاڑی پکڑنی ہے دہاتی شاید کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا پھاوڑا چلانے لگا اور بولا گاڑی تو ابھی دیر سے آئے گی میں نے کہا ہاں جی ٹیشن پر جا کر بیٹھوں گا میں نے اپنا رخ اس پکڑنڈی کی طرف کر لیا جو سیدھی لائن کی طرف جاتی تھی لائن پار کر کے میں واپس پلیٹ فارم پر آ گیا اور اس بار دوسرے بنچ پر بیٹھ گیا یہ انتظار میرے آساب کو جیسے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا ایک ایک سیکنڈ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا میں بار بار آسمان کی مشرقی جانب دیکھتا کہ صبح کازب کب نمودار ہوتی ہیں آخر خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آ گیا کہ ریلوے سٹیشن میں جو ٹکٹ والی کھڑکی تھی اس کے پیچھے کسی نے بٹن دبا کر بتی روشن کر دی ایک قلی ٹرالی پر کچھ سامان رکھے پلیٹ فارم پر نمودار ہوا اس نے ٹرالی اسی طرح پلیٹ فارم پر ایک طرف کھڑی کر دی اور صافہ اتار کر سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا جماعیہ لیتا ڈیوڈی کی طرف چلا گیا کھڑکی ابھی تک بند تھی صرف اس کے شیشوں میں سے روشنی باہر آ رہی تھی میں اس انتظار میں تھا کہ کب کھڑکی کھلے اور میں جا کر ٹکٹ خریدوں مشرق کی جانب آسمان پر جو رات کی تاریخی تھی وہ کافور ہونا شروع ہو گئی تھی ڈیوڈی میں کچھ دہاتی مسافر باہر سے آ کر بیٹھ گئے اور پھر کھڑکی کھل گئی میں نے اردگرد کا جائزہ لیا پھر جب سے دس دس کے نوٹ نکال کر اپنی مٹھی میں پکڑ لی اور آہستہ آہستہ ڈیوڈی کی طرف چلنے لگا ٹکٹ والی کھڑکی تک پہنچتے پہنچتے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ نہیں لوں گا میرا ہولیا عام دہاتیوں جیسا تھا اور سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لینے سے خامخواہ مجھ پر شک پڑ سکتا تھا کرسی کے پیچھے مجھے ایک دبلے پتلے منہنی سے ادھیڑ عمر لالے کی شکل نظر آئی جو کرسی کی پشت سے سر لگائے شاید سو رہا تھا مجھ سے پہلے ایک دہاتی نے ٹکٹ کے لیے بابو کو بلایا تو وہ جاگ پڑا بڑی بے دلی سے اس نے دہاتی کو ٹکٹ دیا پیسے نیچے ڈالے اور میں ہی طرف دیکھ کر بولا پیسے لاؤ کہاں جانا ہے میں نے گواروں جیسا لہجہ بنا کر کہا کہ دلی کا ایک ٹکٹ دے دو جی یہ گاڑی دلی جائے گی نا ٹکٹ بابو نے کہا یہ گاڑی پانی پت تک جائے گی وہاں جا کر دلی والی گاڑی پکڑ لینا میں نے پیسے بڑھا دیئے اس نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دے دیا باقی پیسے لے کر میں نے جیب میں رکھے اور آنکھوں کے کنارے سے آس پاس دیکھتا ڈیوڑی کے گیٹ پر آ گیا وہاں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں تھا میں پلیٹ فارم پر آ کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا ٹکٹ والی کھڑکی میں سے میں نے اندر کمرے میں لگے ایک لوگ پر وقت دیکھ لیا تھا اس وقت رات کے پونے تین بج رہے تھے اس چھوٹے سے دیہاتی ریلوے سٹیشن کے عذاب سے نجات حاصل کرنے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا کسی نہ کسی طرح یہ وقت بھی گزر گیا اور پلیٹ فارم پر کسی نئی گھنٹی بجائے اس کا مطلب تھا کہ ٹرین آنے والی ہے مسافر زیادہ نہیں تھے چار پانچ دیہاتی لوگ تھے جو اپنی گھٹریوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میری نظریں سگنل پر لگی ہوئی تھی اس کے سرخ بدتی بج گئی سگنل گر چکا تھا اور جس طرف سے ٹرین آنے والی تھی ادھر اس کی بدتی سبز ہو گئی تھی دور سے ریلوے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی تھی میری جان میں جانا گئی پھر دیف پیکر سیاہ فارم انجن دھواں اور بھاپ چھوڑتا چھک چھک کرتا پلیٹ فارم کی زمین کو ہلاتا پلیٹ فارم میں داخل ہو گیا ٹرین رکھی تو کچھ مسافر اترے میں ایک ڈبے میں گھس گیا اس ڈبے کے مسافر زیادہ تر سو رہے تھے رش زیادہ نہیں تھا میں بائیں جانب کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا ٹرین تھوڑی دیر رکھ کر آگے چل پڑی میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال رکھا تھا ٹرین ابھی دھیمی رفتار سے کھٹا کھٹ کا شور مچاتی چل رہی تھی مجھے یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں انجن ڈرائیور لائنوں میں پڑی لاش کو دیکھ کر گاڑی نہ روک لیں میری ساری توجہ گاڑی کی رفتار پر مرکوز تھی میرے حساب کے مطابق لاش والی جگہ آنے والی تھی ٹرین کی رفتار کم ہونی کے بجائے تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی اس سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی ٹرین لاش کے اوپر سے اس کے پرخچے اڑاتے گزر گئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں جلا تھا میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے اپنا سر دیوار کے ساتھ لگا لیا ٹرین اب ایک خاص رفتار سے بھاگی جا رہی تھی میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا پہلی بار مجھے شدید تھکن کا احساس ہوا اور مجھے نیند آنے لگی ڈبے میں صرف ایک بتی جل رہی تھی تقریباً سبھی مسافر سو رہے تھے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی اور ٹرین کے جھکولوں میں مجھے بھی نیند آ گئی جب آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا ڈبے میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹرین ایک بھورے رنگ کے خوشک میدان میں سے گزر رہی تھی گاڑی راتوں رات کرک شیطر پر تھوڑی دیر رکھ کر آگے نکل چکی تھی پھر کرنال کا ریلوے سٹیشن آ گیا یہاں سی ایڈی والوں کا خطرہ تھا میں ٹولٹ میں گھس گیا گاڑی چلی تو باہر نکل آیا اس کے بعد پانی پت کا سٹیشن آیا تو گاڑی کھڑی ہو گئی یہاں سے مجھے دوسری گاڑی پکڑنی تھی ٹکٹ میں نے دلی کا ہی لے رکھا تھا پانی پت کا ریلوے سٹیشن کافی بڑا تھا یہاں کافی رش بھی تھا میں نے ایک قلی سے دلی جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا اور پل عبور کر کے دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا میری آنکھیں ہر مسافر کو غور سے دیکھ رہی تھی یہاں پولیس کے سپاہی بھی نظر آئے لیکن انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی یہاں سے دلی والی گاڑی تیار ہو کر جاتی تھی گاڑی کے کچھ ڈبے یارڈ میں لگے تھے دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی یارڈ میں جا کر ایک ڈبے میں بیٹھ گیا پانی پت میں ہی میں نے پھیری والے سے روٹی اور پکوڑے لے کر کھائے یہاں سے گھٹیا سگرٹوں کا ایک پیکٹ بھی خریدا قیمتی سگرٹ خریدنے سے مجھ پر خامخواہ شک کیا جا سکتا تھا میں ڈبے کے برت پر لیٹ کر سگرٹ پینے لگا ایک گھنٹے بعد گاڑی دلی کی طرف روانہ ہو گئی یہ بھی پیسنجر ٹرین تھی اور راستے میں ہر جگہ رک جاتی تھی شام ہو رہی تھی کہ ٹرین سہارنپور پہنچ گئی میں ڈبے میں ہی برت پر لیٹا رہا یہاں ڈبے میں مسافروں کا کافی رش ہو گیا ایک مسافر نے میری برت پر اپنا سامان ڈھوس دیا میں نے کوئی اتراز نہ کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا یہاں سے گاڑی چلی تو ہر سٹیشن پر رکتی مظفر نگر پہنچی رات کے نو بج رہے تھے کہ میرٹ شہر کا سٹیشن آ گیا یہ جگہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی ٹرین جہاں کافی دیر رکتی تھی اس لیے ٹولٹ میں گھسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں برت پر ہی اکڑوں بیٹھا کھڑکی میں سے باہر آتے جاتے لوگوں کو تکتا رہا کچھ سپاہی بھی ڈبے کے آگے سے گزر گئے میں چپچا بیٹھا رہا خدا خدا کر کے انجن نے وسل دیا گارڈ نے سیٹی بجائی اور ٹرین کھسکنے لگی اب آگے دلی کے درمیان غازی آباد کا ایک بڑا سٹیشن تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کئی ایک سٹیشن تھے جہاں اس پیسنجر ٹرین کو ضرور رکنا تھا چونکہ رات ہو گئی تھی اس لیے میرے تفکرات کچھ کم ہو گئے تھے رات کے پورے ایک بجے ٹرین دلی کے عظیم الشان سٹیشن کے ایک خاموش سے پلیٹ فارم پر آ کر رکھڑی ہو گئی اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ لباس تبدیل کرنے کا تھا میں کسی دیہاتی لباس میں اپنے موتی نگر والے بنگلے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ میرے بنگلے میں سوائے چوکی دار کے اور کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی میں اس ہندو چوکی دار پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھیس بدل کر شملے سے واپس دلی آیا تھا سوال یہ تھا کہ رات کے ایک بجے مجھے قمیس پتلون کہاں سے مل سکتی تھی میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے کہ میں ٹکسی لے کر اپنے موتی نگر والے بنگلے تک جا سکتا تھا کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا کہ جس کے گھر جا کر کپڑے تبدیل کر لوں یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ سٹیشن پر مجھے کوئی بہچان نہ لے آخر بھارتی سرکار کا ایک اہم افسر تھا اس شہر میں کافی لوگ تھے جو مجھے جانتے تھے اگرچہ امبالہ شہر کے عذاب سے خیریت سے نکل آنے کی مجھے خوشی بھی تھی تاہم اب اپنے بنگلے پر جانے کی پریشانی بھی لاحق تھی مسافر گٹھٹیاں اور ٹرنک اٹھائے پلیٹ فارم سے جا چکے تھے میں اکیلا وہاں پولیس یا سی ای ڈی والوں کی نگاہوں میں آ سکتا تھا چنانچہ میں بھی سیڈیوں والے پل کی طرف چل پڑا ویسے میرا ہلیاں ایسا تھا کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی مشکل ہی سے پہچان سکتا تھا میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ جیسے بھی ہو مجھے سٹیشن کی فضا سے نکل کر اپنے بنگلے کی طرف چل دینا چاہیے کیونکہ یہاں بہرحال خطرہ تھا میں نے تھرڈ کلاس کے گیٹ پر انگھتے ہوئے چیکر کو ٹکٹ تھمایا اور سٹیشن سے باہر نکل آیا اس شہر کے بازاروں سے میں اچھی طرح واقف تھا میں اس طرف چل پڑا جدر ٹیکسیاں کھڑی ہوتی تھی اس سے پہلے کہ ٹیکسی والا مجھ سے کوئی سوال کرتا میں دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھا اور اسے کہا موتی نگر کی طرف چلو بھائی ٹیکسی تھوڑی دیر بعد دلی کی کشادہ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی آدھی رات کے بعد شہر کی سڑکیں تقریباً خالی تھی کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی عمارتوں میں ضرور روشنیاں ہو رہی تھی چورہوں کی سگنل لائٹس بھی جگ مگا رہی تھی میں نے جانبوچ کر ٹیکسی موتی نگر میں ایک پارک کے پاس رکھوالی ٹیکسی والے کو کرایا دیا اور پارک کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ان دنوں میں نے اپنے بنگلے پر ایک گرکھے کو چوکیدار رکھا ہوا تھا یہ چوکیدار میرے بعد میرے بنگلے کی رکھوالی کرتا تھا اس کا کوارٹر الگ تھا جو بنگلے کے اقب میں واقع تھا میرے موتی نگر والے بنگلے سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کی حیثیت سے رہ رہا ہوں میرا عہدہ اب پرائم مینسٹر کے سیکریٹریٹ کی انٹیلیجنس برانچ میں اسسٹن سیکریٹری کے تھا اور پرشتم داز ٹنڈن کی موت کے بعد اب سیکریٹری نمبر دو مسٹر تیواری انٹیلیجنس کے محکمے کا انچارج تھا میری شادی کے بعد ہماری ایک رشتتار اور خوبصورت خاتون سجاتہ کے ساتھ چل رہی تھی میرے ماتا پتا سو اکباش ہو چکے ہیں اور اب میں اکیلا اپنے بنگلے میں رہتا ہوں میری ایک بڑی بہن کرشنا کماری دلی ہی میں ایک جہری کے بیٹے رام پرشاد سے بیائی ہوئی ہے بمبئی میں میرا ایک چچا درگا پرشاد بھنڈی بازار میں کپڑے کی دکان کرتا ہے سجاتہ انٹین ائر لائنز کے چاندری چوک والے آفس میں نوکری کر رہی ہے اور میں یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کا ہمشکل بن کر رہ رہا ہوں اس کے لئے میرے چہرے کی خاص طور پر پلاسٹک سرجری کروائی گئی تھی شروع شروع میں میری آواز پر یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کے رشتہ داروں ماتا جی اور سجاتہ کو حیرانی ضرور ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے تک میں نے اپنے گلے کو خراب کیا رکھا اور ایسے بولتا رہا جیسے میرے گلے میں خراش پڑ گئی ہیں پھر جب وہ لوگ اصلی رام کشن مہتا کی آواز کو بھول گئے تو میں نے بھی اپنے انداز میں بولنا شروع کر دیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل پلاسٹک سرجری کا فن اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ایک آدمی کی شکل کو ہو بہو دوسرے کی شکل کا بنایا جا سکتا ہے میرے چہرے کی بھی خاص پلاسٹک سرجری ہوئی تھی کچھ تو میری شکل پہلے ہی مرنے والے کیپٹن رام کشن مہتا سے ملتی تھی اس پر جب تجربہ کار سرجن نے میری پلاسٹک سرجری کی تو مجھ میں اور دلی کے کیپٹن رام کشن مہتا میں کوئی فرق باقی نہ رہا ٹیکسی موتی نگر والے پارک کے پاس رک گئی تھی اور میں پارک کے ساتھ فٹ پاتھ پر جنگلے کے ساتھ ساتھ اپنے بنگلے کی طرف چلا جا رہا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے